مارف و حقائق الہیہ کی الہام دستاویز فتوح الغائب مقالہ نمبر 68 ارشاد الہی کے معنی کہ اللہ ہر دن نئی شان میں ہے حضرت قطب ربانی نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے عملاء اور مطالب قرآن میں غور و فکر کرنے والے لوگ اس آیاء قریمہ کے حقیقی معنی کا ادراق نہیں کر پائے کہ اللہ ہر دن نئی شان میں ہے اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ تمام مخلوقات خواہ وہ کسی نو سے تعلق رکھتی ہوں بہر قیف فانی اور زوال پذیر ہیں اور یہ ایک عارضی و ہنگامی حیات و قرار رکھتی ہیں لیکن مخلوقات کے برقص خالق کائنات کی شان یہ ہے کہ وہ حیو القیوم ہے دائمی و عبدی ہے اور نہ صرف ذات سے بلکہ اپنی صفات سے بھی ہمیشہ باقی و پائندہ رہے گا اس کی حیات اور قوت و اختیارات میں ہر دن فروغ و ارتقاء تو ہے لیکن زوال اور متزلزلی ہرگز نہیں اس طرح احقام اور ارادے روز بروز قوت و اثر و واردام کو حاصل کرتے ہیں لیکن ان میں ضعف واضح نہیں ہوتا پس جب اللہ تعالیٰ بندہ کی دعا قبول فرماتا ہے اور اس کی مطلوبہ چیزیں اسے عطا کرتا ہے تو اس سے اللہ کا ارادہ نہیں ٹوڑتا اور اس کی مشید کی خلاف ورزی لازم نہیں ہوتی مخلوقات کے لئے جو مقدار عزل سے معین ہے علمِ الہی کے مطابق ان کے حصول کا وقت آنے پر وہ حاجات پوری ہو جاتی ہیں اور بندہ کی مراد بر آتی ہے بہرکیف دعا کرنے والوں کی ضروریات و حاجات کا ظہور مشیدِ الہی اور دستورِ عزل کے تحت ہوا کرتا ہے انتہا یہ ہے کہ بندوں کا اصلی انجام ہی علمِ الہی اور قرمِ خداوندی کے تحت ہے چنانچہ یہ حدیث اسی حقیقت کے معنی میں ہیں کہ حضرت عائشہ نے نبیِ قریم سے دریافت فرمایا کیا جنت میں لوگ محض اپنے نیک عملوں کے باعث داخل ہوں گے آن حضرت نے جواب میں فرمایا نہیں بلکہ اللہ کی رحمت و بخشش سے داخل ہوں گے جنابِ عائشہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی نہیں فرمایا میں بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالی کی رحمتِ قاملہ مجھے ڈھام لے گی اس وقت حضور نے دستِ مبارک اپنے سر پر پھیرا اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالی اپنے احکام و ارادوں میں مخلوقات کا مطی و محکوم نہیں ہے وہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے اس سے کوئی پرستش نہیں کی جائے گی بلکہ بندے سے عوامر و نواہی کے مطالق پوچھا جائے گا عرش سے لے کر تحت السراء تک تمام مخلوقات اس کی بنی ہوئی ہیں اور توان و قرحن اسی کی مطی و محکوم ہیں چنانچہ فرمایا اللہ کے سوا قائنات کا کوئی خالق و مختار ہے پھر فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود و مسجود ہے نیز فرمایا کیا تو اللہ کے ساجی اور ہم نام کو جانتا ہے نیز آن حضرت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے پغمبر کہیے مالک الملک تو جس کو چاہتا ہے ملک و سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک و سلطنت چھین لیتا ہے کیا تو جسے چاہتا ہے عزت و توقیر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے زلیل کرتا ہے عزت و عبرو اور ترقی و فرازی صرف تیرے ہاتھ میں ہے اور بلا شبہ ہر شے پر حاکم مختار ہے تو ہی جسے چاہتا ہے بے ساب رزق عطا فرماتا ہے مخلوقات پر حقیقی اور مستقل حکومت صرف تجھ ہی کو حاصل ہے